ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم ہر ایک سے ڈر رہے ہیں ہر ایک سے برادری سے کبیلے سے داماد سے بہو سے فلانے سے فلانے سے میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں آپ اگر ناراض نہ ہوں تو بعض والدین ہیں جو اولاد سے ڈرتے ہیں ہاں ہاں میں نے کچھ ایسے دنیا دار پیر دیکھے ہیں جو مریدوں سے ڈرتے ہیں میں نے ایسے لیڈر دیکھے ہیں جو اپنی عوام سے ڈرتے ہیں کیوں اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے نہ ڈرے پھر وہ سب سے ڈرتا ہے اور فرمایا جو رب سے ڈر جائے اللہ مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیا کرتا ہے یہ رب سے نہیں ڈرا تو یہ سب سے ڈرا ہے اگر رب سے ڈرتا تو کسی سے نہ ڈرتا اور حضور فرماتے ہیں دو خوف اللہ جمع نہیں کرے گا تم اگر بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہو نا دنیا میں تو ایک خوف پیدا کر لو وہ رب کا خوف ہے بے خوف ہو جاؤ گا اور اگر تم یہ خوف پیدا نہیں کرتے پھر تو سائے سے ڈرو گے پھر سامپ سے نہیں رسیوں سے ڈرو گے پھر تو جگہ جگہ تمہیں کمزور کر دیا جائے گا پھر تو لوگ ہر وقت تمہیں بھگائیں گے ڈرائیں گے ایک خوف پیدا کر لو اللہ کا پھر دوسرا کوئی خوف قریب نہیں آئے گا اور ایک معنی میں اور کہا اللہ دو خوف جمع نہیں کرے گا حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جانا رب تجھے آخرت میں نہیں ڈرائے گا وہ جو اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہا لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون کیا معنی ہے دنیا میں انہیں صرف اللہ کا خوف تھا باقی کسی کا خوف نہیں تھا حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جا قیامت میں تجھے نہیں ڈرائے گا اور اگر تو دنیا میں نہیں نہ ڈرے گا پھر تو قیامت میں ڈرائے جائے گا پھر justify جmes چاہ 오ں چاہ 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 موسیقی